دوستو بارس کا موسم چل رہا ہے اور بارس خوب جوروں سے ہو رہی ہے ہر جگہ منسون فیلہ ہوا ہے اور کافی خوشنما موسم بنا ہوا ہے ایسے موسم میں ہمارے پلانٹ بھی بہت خوش ہوتے ہیں ایسے موسم میں آپ اپنے پلانٹ سے کٹنگ لگا سکتے ہیں اور آج ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں جس میں آپ بینہ کٹنگ بینہ بیچ کے بھی پلانٹ بنا سکتے ہیں بہت سارے ہمارے پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو کی ہم ویرگیٹ کر کے یا ڈیوائٹ کر کے ب موسم میں آپ چاہیں تو بہت سارے پلانٹ کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں یا پھر ریپورٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی کام آپ کریں تو وہ بہت اچھے سے چلے گا آپ کے پلانٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اس ٹائم پر اگر آپ کرتے ہیں اور تو بہت سارے ایسے پلانٹیں ہیں جو کہ آپ کے فری کے پلانٹ بن جاتے ہیں اور گھر میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور وہ پلانٹ ایسے ہیں جو سالوں سال چلتے ہیں تو پہلا پلانٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں یہ ہے دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے خوٹوز کا پلانٹ ہے اور ایک چھوٹے سے پوٹ میں لگا ہوا ہے اور بہت سارے پلانٹ اس میں بنے ہوئے ہیں تو ان کو ڈیوائٹ کر کے ہم بہت سارے پوٹ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت انڈور پلانٹ ہے بہت زیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ بارش میں بہار یہ نہیں چلتا ہے لیکن یہ سیمی سیڈ میں چلنے والا پودا ہے اور بینا پانی کے بھی یہ بہت دن تک چل جاتا ہے تو ایسے پلانٹ ہم کو اپنے گھر میں لگانے چ اگر ہے اس ٹائم پر آپ جروٹ کو بھی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ملکیپلائی ہوتا ہے اور ایک سے ہزاروں بنا سکتے ہیں بہت بڑ ہے اور جو ڈیوائٹ کر کر کے اس ٹائم پر اپنے گارڈن کو смس بر بنا سکتے ہیں اور آپ کا جو گارڈن ہے یہ جروٹ سے کبھی بھی یہ کھاڑی نہیں ہوتا اگر آپ ڈیوائٹ کرتے رہتے ہیں یہ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم ڈیوائٹ کرتے رہیں تو ایک سے ہجاروں بن جاتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے گھر میں پلانٹ کبھی بھی نہیں جاتے ہیں ایک بار اگر آپ لے آتے ہیں نرسری سے تو ان کو ڈیوائٹ کرتے رہیے اور ان کے بہت سارے پلانٹ آپ بنا سکتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے یہ پتی سے بھی گروہ ہو جاتا ہے اس کو ہم پتی سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور بہت جلدیلی ڈیوائٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ آروٹ کا پلانٹ ہے یہ بہت ہی خوصورت انڈور پلانٹ ہے اور بہت ہی زیادہ اس کے کلر جو ہوتے ہیں بہت سندر لگتے ہیں اور ہریالی پھیلا کے رکھتا ہے اس کو بھی آپ اس سمائے پر ڈیوائٹ کر سکتے ہیں بہت جلدیلی ڈیوائٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہے سمر میں ہی زیادہ نکلتا ہے ونٹر میں یہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے اور اسی پورٹ میں آپ رکھئے اس کو اور ڈورمنٹ ہو جائے تو اس کے اوپر دوسرا پلانٹ لگا دیجئے جیسے ہی سمر کا سیزن آئے گا تو یہ پھر سے اپنے آپ گروہ ہو جاتا ہے اور ونٹر میں یہ ڈورمنٹ میں چلا جاتا ہے اس کے اوپر دوسرا پلانٹ لگا دیں گے تو وہ بھی اچھے سے چلتا ہے دو پلانٹ اس میں لگے ہوئے ہیں میرے تو کافی اچھے چل رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کو دوسرا پورٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس کے پتے جو ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں دیکھیں کتنا سندر کارل ویریگیشن ہے اس کا اور یہ سپائڈر پلانٹ ہے جو کہ صدا بہار ہی ہرا بھرا رہتا ہے اس کو بھی آپ اس ٹائم پر ڈیوائٹ کر کے ہجاروں پلانٹ اس کے بنا سکتے ہیں تو اس کے جو رنر ہیں ان کو توڑ کے گمبلے میں رکھ دیجئے بس اور لگائیے بھی مت مٹی بھی مت دبائیے اپنے آپ ہی جڑ پکڑ لیتے ہیں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے یہ بھی ہجاروں پلانٹ بنا دیتا ہے ایک لے کے آو گے ایک بار نرسری سے تو ہجاروں اس کے پلانٹ بن جاتے ہیں اور گھر میں لگانا شب مانا جاتا ہے اور صدا بہار اور ائر پیوریفائنگ کا کام کرتا ہے جو دیکھنے میں بھی کافی سندر لگتا ہے اس میں بھی دو کلر آتے ہیں اس کا ایک یلو کلر بھی آتا ہے گرین اور یلو کا کومبینیشن جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو اس کو بھی اس ٹائم پر آپ بہت سارے پلانٹ اس کے بنا سکتے ہیں اس کو ڈیوائٹ کر دیجئے اس کے رنر سے بنا سکتے ہیں تو آپ کو ایک بار لے کے آئیں گے تو کبھی بھی دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایگلونیمک کی بہت ساری بریائٹی جو کی بہت ہی خوبصورت ہیں ان کو بھی اس ٹائم پر آپ ڈیوائٹ کر کے بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں ابھی اس ٹائم پر آپ ڈیوائٹ کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے بس پانی کا تھوڑا دھیان رکھیں کہ بارش میں ان کو مت بھیگائیے اور پانی کم ڈالیے جو وائٹ کرنے کے پاس تو بہت سارے پلانٹ آپ کے بن جائیں گے بہت ہی خوبصورت کلرز ہوتے ہیں ان میں اور بہت زیادہ ویرائٹیز میں آتا ہے اگلونیما تو ان کو آپ اس ٹائم پر اپنے گھر میں علاگ علا کر کے بہت سارے پورٹ بنا سکتے ہیں گرمیوں میں ویسے بھی ہمارے بہت سارے پورٹ خراب ہوئے تھے پلانٹ خراب ہوئے تو پورٹ بہت سارے کھالی ہو گئے ہیں تو ان کو آپ فیل کر سکتے ہیں اور اگلونیما کو آلگ علا کر کے بہت سارے پلانٹ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں جسے کہ آپ کے گھر سے کبھی بھی یہ جو اگلونیما کے پلانٹیں ہیں جائیں گے نہیں اور بنے رہیں گے ہمیشہ اور آپ کے گارڈینر کی خوبصورتی کا یہ انگ بنے رہیں گے اس کے بعد یہ ایلو بیرا کا پلانٹ ہے جو کہ بہت ہی ایمپورٹنٹ پلانٹ ہے ہمارے لئے میڈیگیٹڈ پلانٹ ہے اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس کا جیل بہت کام آتا ہے اور آئر وید میں بھی اس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ اسے میڈیوائٹ کر کے بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں اس کے بیویز پرڈوز ہوتے رہتے ہیں تو ان کو آپ الگ الگ کر دیجئے اور بہت سارے پلانٹ آپ کے گارڈن میں بنے رہیں گے اور بہت زیادہ کام کا پلانٹ ہے یہ تو آپ بہت سارے پلانٹ اس کے آپ بنا سکتے ہیں اس ٹائم پر پانی میں بھی یہ گرو ہو جاتا ہے میں نے پانی میں بھی گرو کر کے رکھا ہوا ہے اس کو تو آپ اس سمجھ پر اس میں بہت سارے اس کے پلانٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے پوٹھوز کا ہے جو منی پلانٹ کی ایک ویرائٹی ہے تو اس کو بھی آپ بہت سارے پلانٹ اس کے 즐ٹویٹ کر کے بنا سکتے ہیں جس طرح سے ہم منٹ پلانٹ کو لگاتے ہیں الگ الگ کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ الگ الگ کر کے بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں ایک پورٹ میں بہت سارے جو پلانٹ بن جاتے ہیں دیکھیں چھوٹی چھوٹی سے کٹنگ لگی ہوئی تھی تو یہ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تو ان کو ہم دیوائٹ کر کے بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں یہ ہینگنگ باسکٹ میں بہت سندر لگتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پوتھوز جو ہے انڈور پلانٹ یا سیمیسیج ایریا میں چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ اپنے گھر کے کسی بھی ایسے کونے میں رکھیں جہاں پر سنلائٹ برائٹ سنلائٹ آتی ہو تو بہت اچھا چلتا ہے اور یہ کیٹس ہے دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے پریسمنس کیٹس اس میں بھی بہت سارے کلرز آتے ہیں اور دیکھیں کتنے سارے لگے وہ ایک چھوٹے سی پورٹ میں فلاور آتے ہیں ریٹ کلر یلو کلر کا تو یہ بھی چھوٹا ہے میں نے دیکھا نہیں کہ کیسا فلاور آتا ہے لیکن بہت خوبصورت اس کے پلانٹ لگتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہی بنا رہتا ہے کیسے آپ جانتے ہیں کہ ان کو زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آپ اپنے گارڈین میں ان کو لاسکتے ہیں اور یہ کہلے گیم ہے جو کہ بلپ سے گروہ ہونا ہے اور اگر آپ نارسری سے لاتے ہیں پلانٹ تو ایسے پلانٹ لائے کو کافی بوسھی ہوتے ہیں تو ان میں آپ ڈیوائٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے اس پلانٹ میں دیکھئےoping تین چار پلانٹ بنے ہوئے تو ان کو میں divide کر کے الگ سے تین چار پلانٹ بن جائیں گے تو اس طرح سے آپ بھی اپنے گھر میں اس ٹائم پر ان کو divide کر کے تین چار پلانٹ الگ الگ سے بنا سکتے ہیں جتنا بھی آپ کا بوشی پلانٹ ہے اس حساب سے آپ کو اپنے جو پلانٹ ہے ان کو divide کرنا ہے تو دھیان رکھیں کہ آپ کو جب نرسری سے جاتے ہیں تو ایسا پلانٹ چوز کرنا ہے کیونکہ ہم نے جب پیسے دینا ہے تو اس طرح کا پلانٹ لینا چاہیے اپنے پیسے دیئے ہیں اگر ہمارے دو تین پلانٹ ایک ساتھ بن جاتے ہیں تو ہمیں کافی فائدہ ہوتا ہے تو اس طرح کہ ہمیں پلانٹ چوز کرنے چاہیے جو کی بوشی ہوتے ہیں تو ہم بہت سارے پلانٹ اس کے بنا سکتے ہیں تو یہ ٹائم جو ہے کافی زیادہ پلانٹ کو آپ divide کر سکتے ہیں اور اپنے گارڈین میں بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں چوٹ چوٹے پوٹ میں بھی لگا دیجے پھر بعد میں اگر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو سفٹ کر دیجے یہ پیسے لیلی کا پلانٹ ہے جو کی گھر میں لگانا شوم بانا جاتا ہے اس کو بھی آپ divide کر کے اس ٹائم پر بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں فری میں آپ کے بہت سارے پلانٹ بن جاتے ہیں اور ایک بار اگر ہم لے آتے ہیں تو ہمیں دوبارہ سے خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے تو اس میں جو ہے بہت کم کیر میں چلنے والا پلانٹ ہے پانی بھی کم چاہیے دھوپ بھی کم چاہیے تو اس کو آپ سیمی سیج ایریہ میں بھی رکھتے ہیں تو بھی یہ بہت اچھا چلتا ہے اور divide کر کے دیکھیں کتنے سارے پلانٹ اس میں بنے ہوئے ہیں ایک چھوٹے سے پلانٹ میں تو اس کو بھی آپ اپنے گھر میں اس سمائے پر divide کر سکتے ہیں اور بہت سارے پلانٹ اس کے بن جائیں گے تو اس کو بھی اپنے گارڈین میں ایٹ کرنا نا بھولیے گا کافی سندر پلانٹ ہے ایک فلاور بھی آتا ہے وائٹ کلر کا اور تو یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اس میں اور بھی کلرس آتے ہیں اور بہت سارے کلرس میں یہ آتا ہے اور اس میں فلاور بھی جو ہیں وہ الگ الگ کلر کے آتے ہیں تو اس لئے آپ اپنے گارڈین میں اس کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم پر اور اس کو divide کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ اگو کا پلانٹ ہے اگو بھی بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ کیا نہیں مانگتے ہیں بلکل لوگ مینٹیننس میں چلنے والا پلانٹ ہے کیسے بھی لگا دیجئے نہ پانی دیجئے نہ کھا دیجئے تو بھی یہ بہت اچھا چلتا ہے اور بیبیز پرڈوچ کرتا رہتا ہے تو ایک سے بہت سارے پلانٹ آپ بنا سکتے ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس میں بھی اور کچھ کلر بھی آتے ہیں میرے پاس ایک صرف یہی والا کلر ہے تو اس کو بھی آپ اپنے گارڈین میں ایٹ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت پلانٹ ہے یہ انڈور نہیں چلتا ہے آنڈور سیمی سیڈ میں رکھ دیجئے آپ یہ پام کی بیرائٹی ہے جو ڈروپ بیرائٹی ہوتی ہے اس کو بھی آپ ڈیوائٹ کر کے بہت سارے پلانٹ آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں بہت سارے چھوٹے سے پوٹ میں لگے ہیں لیکن بہت سارے پلانٹیں ہیں تو اتنے سارے پلانٹ اگر آپ کے بن جاتے ہیں تو کافی اچھا رہتا ہے تو اس کو بھی آپ اس ٹائم پہ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت سارے پلانٹ اس کے بن جاتے ہیں دیکھیں اس کی جو لانگ برائٹی آتی وہ ان کو بھی آپ اگر آپ کے پاس ہے ان کو بھی آپ ڈیوائٹ کر کے بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہی آپ کے گارڈین میں بنے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی آپ کے گارڈین میں ہریالی پھیلائے کے رکھتے ہیں اور ائر پوری فائنگ کا کام کرتے ہیں بیس ائر پوری فائنگ پلانٹ ہوتے ہیں یہ تو آپ ان کو بھی فائنگ پلانٹ میں اس ٹائم پہ ان کو بہت سارے بنا جاتے ہیں ان کو ریپ اورٹ کر دیں wyичес jornath CNC 3 مہنے میں آپ کے 2 تین پلانٹ یہ آرام سے بنا دیتے ہیں تو ان کو بھی آپ اپنے گارڈن میں ایٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم پر دیوائٹ کر سکتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے اسپارگرز کا پلانٹ ہے اس میں بہت سارے پلانٹ بنے ہوئے ہیں بہت سارے بی 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 اس کے نکلے ہوئے ہیں اوپر سے گرین ہے نیچے سے تھوڑا سا سوک رہے ہیں اس کے پلانٹ جو ہیں یہ میں نے ابھی لیا ہے تو بہت سارے اس کے پلانٹ بن سکتے ہیں اس میں بہت سارے جو بیویز ہیں نکلے ہوئے ہیں ایک ساتھ میں تو اس طرح کے پلانٹ ہمیں لانے چاہیے جو کی کافی زیادہ بوسی ہوتے ہیں بہت سارے پلانٹ اس کے بن جائیں گے چھوٹا سارے پلانٹ ہے لیکن بہت سارے اس کے بیویز نکلے ہوئے ہیں تو اس طرح سے یہ بہت سارے پلانٹ اس کے میں بنا سکتی ہوں اس ٹائم پر تو آپ بھی اس طرح کا اگر آپ کا پلانٹ ہے تو اس ٹائم پر آپ اپنے پلانٹ کو دیوائٹ کر کے بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہے یہ ہمارا دیکھیں سنیک پلانٹ سنیک کی بہت سارے بیرائٹیز ہوتی ہیں گرین کلر میں بھی آتا ہے یلو کلر میں بھی آتا ہے اور ڈروب بیرائٹی اور لانگ بیرائٹی سب ہی میں آپ اس سمائے پر دیوائٹ کر سکتے ہیں سب ہی کو اور یہ پتے سے بھی گروہ ہو جاتا ہے اور ایک سے ہجاروں پلانٹ بن جاتے ہیں ایر پوری فائنگ کا کام کرتا ہے 24 گھنٹے ہمیں اوکسیجن پردان کرتا ہے تو اس پلانٹ کو اپنے گرڈن میں ضرور لگائیے اور اس کے بہت سارے پلانٹ اس سمائے پر آپ بنا سکتے ہیں اس کے جو ہیں بیویز نکلتے رہتے ہیں اور ان کو الگ الگ کر دیجئے بہت سارے پلانٹ آپ کے گرڈن میں بن جائیں گے اس ٹائم پر دیکھیں دیکھنے میں کافی سندر لگتے ہیں اور اور بہت زیادہ ڈیکوریشن کے کام میں آتا ہے گھر میں اگر آپ لگا دیتے ہیں تو آپ کا گھر کافی سندر لگتا ہے دیکھیں اور بینہ کیر کے چلنے والا پلانٹ ہے بہت کم کیر میں چلتا ہے تو آپ اپنے گرڈن میں سمائے پر ان کو ڈیوائٹ کر کے بہت سارے پورٹس میں لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پورٹ خالی ہیں چھوٹے بڑے سبھی پورٹ میں لگ جاتا ہے اس کے لئے ایسا نہیں کہ آپ کو بڑا پورٹ چاہیے چھوٹے سے پورٹ میں بھی یہ بہت سے چلتا ہے یہ ریوکا پلانٹ ہے اس کو بوٹلیری بھی بولا جاتا ہے اور کلر ویڈیگیشن دیکھئے بہت زیادہ گھوائٹ ہونے والا پلانٹ ہے ایک سے ہزاروں پلانٹ بن جاتے ہیں تو اس ٹائم پر آپ اس کو بھی اپنے گرڈن میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بہت سارے جو ہیں پلانٹ بنا سکتے ہیں بہت زیادہ گھوائٹ ہوتا ہے تو ملٹیپلائی کر کے آپ بہت سارے پلانٹ اس کے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اس کے کلرز ہوتے ہیں اور اس ٹائم پر آپ اپنے سکولینٹ کو بھی الگ الگ کر سکتے ہیں پتی سے گروہ ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ اپنے گرڈن میں بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں اس ٹائم پر سارے ہی پلانٹ ایسے ہیں جو ڈیوائٹ ہونے والے پلانٹیں ہیں اور ایک سے ہجاروں بنانے والے پلانٹیں ہیں اس طرح سے آپ نے پلانٹ کو ڈیوائٹ کرتے رہیے اور اپنے گرڈن کو ہرا بھرا بنا کے رکھیں اور اپنے پیسے بچائیے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی بائی بائی ٹیک کیئر